بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن حلف اٹھاتے ہی امریکی صدر حلف اٹھاتے ہی بہت بڑا کام کرنے والے ہیں بڑے اعلانات کرنے والے ہیں اور پہلا کام جو وہ کریں گے وہ مسلمانوں کو ایک خوش خبری سنائیں گے بہت زیادہ مسلمان ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے ایک کام جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہی حلف اٹھائیں گے ان کی ٹیم بھی اس چیز کی ت تصدیق کر رہی ہے کہ وہ اسلامی ممالک پر جو ٹریول بین لگایا ہوا تھا ٹرمپ نے وہ ہٹا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ایک کروڑ دس لاکھ جو لوگ جو ابھی جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں امریکہ میں ظاہر ہے ان میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی ان کو بھی سٹیزنشپ دے دیں گے اور کچھ پلانز ہیں جو پہلے دس دن میں وہ مکمل کریں گے اور کچھ ہیں جو سو دن کے ہیں اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ انہوں نے محولیات کے حوالے سے بھی اعلان کیا ہے کہ پیریس ایکارڈ میں وہ دوبارہ شامل ہوں گے ورلڈ ہیلتھ اورگریشن کے ساتھ دوبارہ وہ شامل ہو جائیں گے یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ٹرمپ نے ختم کر دی تھی ورلڈ ہیلتھ اورگریشن سے ٹرمپ نکل آئے تھے امریکہ کو نکال دیا تھا اور ساتھ اسلامی ممالک پر ٹرمپ نے بین لگا دیا تھا کہ وہاں سے لوگ انٹر نہیں ہو سکتے پھر امیگرنٹس کے حوال سے ایک اور عجیب یہ کام ہوا تھا کہ ان کے بچے ان سے دور کر دیا گئے تھے اب دوبارہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم لگیسیلیشن کو بہتر کریں گے لیکن اس میں ان کو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے دس دن کے اندر اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بین ختم کرنے کا بھی وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وبا کے حوالے سے بڑے اقدامات کا اعلان کریں گے تو اب چار ایگزیکٹیو آرڈر انہیں لے کر آنے ہیں یعنی ٹرمپ کے کم از کم چار ایسے کام تھے جو ٹرمپ نے کیے تھے آتے ہی جن کو ریورس کریں گے اور ٹرمپ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار سترہ میں جب وہ جیتے تھے الیکشن تو آتے ہی انہوں نے دوہزار سترہ کے شروع میں ہی انہوں نے یہ ٹریبل بین لگا دیا تھا چونکہ ان کے منشور کا احصہ تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے امریکن جو وہاں پر موجود ہیں ان کو کہا کہ جی نوکریاں باہر سے آ کر لوگ لے جاتے ہیں لہٰذا ہم باہر سے مسلم میجارٹی کنٹریز کے اوپر بین ہی لگا دیں گے اس کی تفصیل پر آنے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو بائیڈن نے ایک اور پاکستانی کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے اور اب سلمان احمد کو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کی ٹیم میں شامل کر لیا ہے یہ پاکستانی نجات امریکی ہیں اور اس سے پہلے وہ علی زیدی ایک اور پاکستانی امریکن ان کو بھی اپنی محلیات کی ٹیم میں شامل کر چکے ہیں اس کے علاوہ کئی مسلمان انہوں نے شامل کیے ہیں ان کی تفصیل بھی ہے مقبوضہ کشمیر سے بھی خاتن کو شامل کیا ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ کئی مسلمان ممالک پر بین تھا اور مسلمان مشکل محسوس کر رہے تھے امریکہ میں ٹرمپ جب سے آئے کیونکہ ان کو سٹیزنشپ کے لیے بھی مسائل تھے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ کئی ایگزیکٹیو آرڈر کریں گے جن میں جو کانٹروورشل بین تھا کئی مسلم ممالک پر ٹریول بین تھا وہ ختم کریں گے اور یہ میمو سرکولیٹ ہوا ہے ہفتے کے روز رون کلین جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ نیو یو ایس ایڈمینسٹریشن کئی ایسے سٹیپس لینے والی ہے جس سے ہم ریورسل کریں گے پولیسیز کی ٹرمپ کے دور میں جو پولیسیز تھیں اور یہ صرف پہلے دس دن میں ہم کریں گے حلف اٹھاتا ہی بیس کو حلف اٹھانا ہے جو بائیڈن نے اس کے دس دن کے اندر اندر یہ کام ہوں گے ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وبا سے نمٹنے کے اقدامات ہیں محلیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جو ایکارڈ تھا اس سے ٹرمپ نکل آئے تھے ہم اس میں واپس جائیں گے امیگریشن لیجسلیشن ہوگی جس میں لاکھوں لوگوں کو سٹیزنشپ مل سکے گی لاکھوں کروڑوں لوگ سٹیزنشپ لے سکیں گے ورنہ مشکل ہو گیا تھا سٹیزنشپ لینا امریکہ کی اور دوزار ستنہ کا بتایا جا رہا ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کیا تھا جس میں انہوں نے سات مسلم میجارٹی نیشنز پر پابندی لگا دی تھی کہ ان کے لوگ امریکہ میں آ ہی نہیں سکتے برحال یہ پھر پہلے ریووک ہو گیا ختم آرڈر لیکن پھر آخر میں سپریم کورٹ میں جا کر اس میں کچھ چینجز کے ساتھ اس کو منظور کر لیا گیا تھا اچھا اس کو کہتے ہیں جو بائٹ نے کہتے ہیں یہ پوائزن آف ہیٹ نفرت کا زہر جو بویا گیا تھا اس کو میں نے ختم کرنا ہے اس کو وہ اتنا زیادہ خطرناک قرار دیتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکیوں کو چاہے جو بھی ہیں جس بھی ملک سم کا تعلق ہے اگر امریکی ہیں ان کے ساتھ ہم نے برابری کا سلوک کرنا ہے پھر ایک اور چیز وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ری اونائٹ کرنا ہے امیگرنٹ چلٹرن کو جن کو اپنے خاندانوں سے دور کر دیا گیا تھا یہ بھی اس مہموں میں کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ اس میں ریورسل ہوگا اس میں ان کو سہلت دیں گے اچھا پھر وبا کے حوالے سے وہ احتیاطی تدابیر کو زیادہ سخت کریں گے اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم قانون سازی کریں گے بائیڈن آلسو پلانسو سمیٹ نیو جلل لیجسلیشن نئی قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک کروڑ دس لاکھ انڈاکومنٹڈ پیپل یعنی کہ بس دستاویزات نہیں ہیں وہ اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ ان کو وہ اب سیٹزنشپ کی طرف لے جائیں گے ان کو شہریت دینے کے لیے وہ قانون سازی کریں گے تو ایک کروڑ دس لاکھ لوگوں کے لیے بھی یہ خوشخبری آ رہی ہے پھر اس کے علاوہ دس کروڑ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں پہلے سو دن میں ہم ویکسینیٹ کریں گے اور اس سے پہلے بائیڈن ایک اشاریہ نو ارب ڈالر کا کہہ رہے ہیں سٹیملس پیکج ہم نے لے کر آنا ہے تاکہ یہ جو معیشت کی تباہی ہے اس میں لوگوں کی کوئی بہتری ہم کر سکیں امریکہ کے حوالے سے اچھا اب دوسری بات نو منتخب جو بائیڈن امریکی صدر ہیں انہوں نے ایک اور پاکستانی کو اہم ملک کی ذمہ داری سومت دی ہے اور اس میں ہیں پاکستانی نجاد امریکی سلمان احمد ان کو اپنی خارجہ پالیسی کی ٹیم میں انہوں نے شامل کر لیا ہے اور اس سے پہلے جو بائیڈن نے ایک اور پاکستانی کو بھی محولیات کی ٹیم میں آلہ عہدہ دیا تھا اور ان کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں علی زیدی ہیں اور یہ گزشتہ ماہ ہی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نجاد امریکی شہری علی زیدی کو ڈپٹی ناشنل کلائمٹ ایڈوائزر کی حیثیت سے اپنی محولیاتی ٹیم میں شامل کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نجاد امریکی شہری سلمان احمد کو امریکی وزارت خارجہ میں بطور ڈائریکٹر پالیسی پلاننگ کی ذمہ داری دے دی ہے سلمان احمد اس سے پہلے سابق صدر امریکی مشن کے چیف آف سٹاف اور امریکی مستقل نمائندے کے سینئر پالیسی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں تو یہ پاکستان کیلئے بھی چی خبر ہے کہ دو پاکستانی اب نئے امریکی صدر کی ٹیم میں عام عہدوں پر ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے اقامت حدہ میں پندرہ سالہ مختلف عہدوں پر بھی کام کر چکے ہیں سلمان احمد اور وہ انٹرنیشنل افیرز اور معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری رکھتے ہیں بہت لائک آدمی ہے اسی طرح سے جو بائیڈن نے مقبوضہ کشمی سے تعلق رکھنے والی سمیرہ علی اور آئیشہ شاہ کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور امید ہے کہ آپ یہ مقبوضہ کشمی کے مسلمانوں کے لیے آواز بھی زیادہ اٹھائیں گے جو بائیڈن کچھ کر کے دکھائیں گے بہرحال سمیرہ علی نیشنل اکنومک کانسل جبکہ آئیشہ شاہ کو وائٹ ہاؤس ڈیجٹل سٹرٹیجی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اب ان کا تعلق دونوں کا مقبوضہ کشمی سے ہے اس کے علاوہ ایک اور مسلم خاتم بھارت سے تعلق رکھتی ہیں ازرازیا ان کو بھی ہتھیاروں کی روک تھام جمہوریت اور انسانی حقوق کا انڈر سیکٹری تائینات کیا گیا ہے تو جناب یہ کچھ ایسے لوگ مسلمان اور خاص طور پر میں نے بتایا پاکستانی جو جو بائیڈن کی ٹیم میں شامل ہوئے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور جو پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے بھی سوچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو وہاں پر ایسے لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس سٹیزنشپ نہیں ہے ان کے لیے بھی جو بائیڈن بڑے اعلانات کرنے والے ہیں اور یہ حلف اٹھاتے ہی یہ میں نے بتایا جو میمو سرکولیٹ ہوا ہے ان کی نئی ٹیم کی طرف سے اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے یقیناً مسلم موالک بھی خوش ہوں گے اور مسلمان بھی خاص طور پر امریکہ میں رہنے والے جن کے لیے بہت بڑے یہ اعلانات ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات